دور شئیف پڑھ لیجئے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما گناہوں کی گندگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک سا فرما دے موت تک گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آج تک جتنے گناہ کیے چھوٹے بارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تیرے حقوق میں جتنی کتایا کی وہ معاف فرما دے بندوں کے حقوق جو ہمارے پر بنتے ہیں تو اپنے فضل و قرم سے اپنے زمیں لے لے اور بندوں کے حقوق سے بھی ہمیں سب و قدوش فرما دے اور موت تک اس حالت جو پر ہمیں استقامت نصیب فرما اے اللہ گناہوں کے میل کو چھوٹے کو ہمارے دلوں سے سا فرما دے ہمارے نامہ اعمال کو بھی گناہوں سے پاک فرما دے مولا کریم ہماری مغفرت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دلوں کا تسکیہ فرما ہمارے نفوس کا تسکیہ فرما ہمارے نفوس کا تسویہ فرما دے اے مولا ہمارے دلوں کو پاک سا فرما دے حسد اور کینہ سے عجب اور قبر سے نفاق سے پاک فرما دے اے مولا اس رات کے اندر تمام کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن جس کے دل میں کینہ ہو حسد اس کا تو معاف نہیں کرتا ہے اے مولا حسد اور کینہ سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں اے مولا ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے دنوں کو سا فرما دے ہر مسلمان کی طرف سے ہمارے دنوں کو سا فرما دے اے مولا ہر مسلمان کی طرف سے ہمارے دنوں کو سا فرما دے امت مسلمہ کے ہر فرد کی مغفرت فرما ہر فرد کے گناہوں کو معاف فرما اے مولا تیری اطاعت و بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تیرے حکم اور مرضی کے مطابق اتباع سننے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما موت تک ہمیں اس پر استقامت نصیف فرما موت تک ہمیں اس پر استقامت نصیف فرما اے مولا ہم میں سے جس کو جب موت دے اس حال میں موت دی جو کہ مولا تو ہم سے راضی ہو کسی کا کوئی حق اور قرضم پر نہ ہو تیری محبت سے ہمارے دل بھنے ہوئے ہو تیری ملاقات کے لئے ہمارے دل ترپ رہے ہو رحمت کے فریش جنت کی لباس اور گلدر سے لے کر ہمارے استقبال کے لئے حاضر ہو جنت کی مناظر آنکھوں کے سامنے ہو جنت کی مناظر آنکھوں کے سامنے ہو تیرے ذاتِ علی کا پورا استحضار دھیان نصیب ہو اے مولا تعدم آخر شہادتیں ان کا قلمہ زبان کے پر برابر جاری ہو ساری ہو اے مولا کریم ہمارا انگم تیرے ذکر میں مشکول ہو اس حال میں ایمان کامل کے ساتھ مجینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں روزت الجنہ میں رمضان کے مہینے میں جمعہ جنہ سدھے کی احلت میں انتہائی آسانے کے ساتھ شہادت کے موت دیجئے ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موت اور موت کے بعد کے منزلوں کا ہمارے لئے آسان فرمائیو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ہمیں جنت البقی میں دفعہ نہ نصیب فرمائیو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے توفعل میں اے مولا قبر کی وحشت سے قبر کی گبرہار سے قبر کے زختے سے قبر کی عذاب سے ہمارے اور پورے امت مسلمان کی افادت فرمائیو نقیہ ان کے سوالوں سے میں درگزر فرما دیجئے ہو میدان حشر کی ہول ناکیوں اور پلیشانیوں سے ہمارے افادت فرمائیو حسن نصیب فرمائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بلا حساب و کتاب کے فردو سے علام اول مرحلہ میں داخلہ نصیب فرمائیو اے مولا کریم پوری امت مسلمان پلیشانی کے علم میں ہیں امت مسلمان کی پلیشانیوں کو دور فرما دی امت مسلمان کی مغفرت فرما امت مسلمان کو تیرے حکم اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رہا فرما تیرے نبی تیرے دشمن تیرے نبی کے دشمنوں کے ہاتھ ہو امت مسلمان کو ظلیل ہونے سے محفوظ فرما لیں مولا امت مسلمان کی ذلت کو تو برداشت نے فرما اے مولا کلام عزت کا مقام فرما جس گناہوں کی بننے سے جس مولا عمال کی وجہ سے امت مسلمان یہ سزا بھگت لئی ہے ان عمال اور ان گناہوں سے امت کی حفاظت فرما دے اور امت کو معاف فرما دے اور دشمنوں کے حد ظلیل ہونے سے حفاظت فرما دیجئے اے مولا کریم ہمیں رزقی حلال نصیب فرما رزقی حلال نصیب فرما حرام لقموں سے مشتبی لقموں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے مولا کریم ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما ہمارے معاملات کو درست سے فرما دے ہمارے معاصرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے غیروں کے طور طریق پر چلنے سے اے مولا ہمارے جوانوں میں جوان بہیوں میں جوان بہنوں میں حیاء و شرم پیدا فرما امت مسلمان کو حیاء و شرم کی مولا زیلت سے مزین فرما دیجئے مولا بے حیاء و بے شرمی کے ماہوں کو ختم فرما دے اے مولا قیامت تو آنا آنا ہی ہے لیکن مولا جو شرار اور بدماش لوگوں کے پر قیامت آنے والی ہے مولا ایسے لوگوں میں شامل ہمیں نے فرما دیجئے اے مولا دجال اور دجال فتنوں سے ہمارے حفاظت فرما آئی پوری امت ایسے فتنوں میں مقتلہ ہے جس سے بچنا کسی ہر فرد کے لئے مشکل ہے مولا تو ہی حفاظت کرنے والا ہے مولا ان شرور و فتن سے ہمارے حفاظت فرما ظاہری اور باطلی فتنوں سے ہمارے حفاظت فرما جن فتن کے تیرے پیال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تنہیں ہمیں خوابت دی ہیں ان فتن سے ہمارے ہمارے اولادوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے اے مولا امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے امت مسلمہ میں آپ اتنا خوب اتحاد اور اتفاق ان فتو محبت پر ادا فرما دے اے مولا امت مسلمہ کو تیرے دین کے خادر اپنے جان مار قربان کرنے کی توفیق ادا فرما اے مولا تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما تمام ممالک اسلامیہ کو ایک بنا دے اس کا اقتدار علماء حق و مجاہدی لحق حوالے فرما دے امت مسلماء کو ایک اور نیک بنا دے امت مسلماء کو ایک اور نیک بنا دے اور مولا وعتصم بحب اللہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اے مولا ہمارے آپس کے افتراق اور اختلاف سے مولا مولا ہم دشمن فائدہ اٹھا رہے مولا ہمارے دنوں کے اختلاف کو دور فرما دے اور مولا ہم تمام کو ایک اور نیک بنا دے متحد بنا دے اے مولا تمام ممالک اسلامیہ کی مداری سے اسلامیہ کی مطابع مقادب قرآنیہ کی دعوت و تبلیغی اور مقامات مقدساتی خصوصاً تینی حرموں کی خوب افادت فرما اے مولا آج حرم شریف کے چاروں طرف تیرے دشمنوں کا گھراو لگا ہوا ہے مولا تمام ممالک اسلامیہ کو اور خصوصاً تینی حرموں کو دشمنان اسلام سے بلکل پاک صاحب فرما دے اور مولا ہماری نالاقیوں اور ہماری ناہلیوں کی وجہ سے مولا حرم کی توہین ہو رہی ہے امت مسلمہ کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما دے امت مسلمہ کی جان مار کی عزت و عبرو کی دین و ایمان کی حفاظت فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما مقبضوں کے قرض کی ادایے گھر انتظام فرما بے نکاح انہیں نیک جورو نصیب فرما بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد اتا فرما جن کی اولاد اور ان کا نکاح کا فریض ادا کرنا باقی ہیں مولا ان کے نقیقے فریض کو ادا کرنے کی ان کے ماباب کو توفیق ادا فرما اے مولا ہماری شادیوں کو تمام خلافہ سے پاک فرما دے اور مولا پیالے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نحس پر ہمیں شادیہ بیا کرنے کی اور تمام معاملات چکانے کے ہمیں توفیق ادا فرما اے مولا کریم اے مولا کمزور ہیں کمزور بندے ہیں فتن کے دور میں مولا اس فتنوں سے بچنے کے ہمارے اندر کوئی سرکت نہیں ہے جب تک کہ تو نہ بچائے مولا تیری مہتوفیق اور تیری مدد شامل حال فرما دے اور ان فتنوں سے تو ہی ہماری افادت فرمائے پیالے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے خادر آسو بہا بہا کر تجھ سے مانگا ہے اے مولا یہی ہی امت ہے ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلبلاتے تھے روتے تھے اور آپ نے شبی برات اندر جا کر جنت البقی میں سدھے میں جا کر تجھ کو منایا ہے اس امت کے خادر اے مولا اس امت کی پیالے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں لاج رکھ لے اور مولا ہمارا عزت و نامو اس کی حفاظت فرما اے مولا پورے امت مسلمہ کی تمام جائز حادت و نیک تمنہوں کا پورا فرما دے اس مجمع میں جس کے دل میں جو جائز تمنہ ان کی تمنہوں کا پورا فرما دے اے مولا یہ جو بچے حافظ ہوئے مولا ان کو ان کے حفظ کے اوپر استقام نصیب فرما رات دن ان کو ایسی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما جو تلاوت تجھے مقصود و مطلوب ہیں اور جو تلاوت جو تے پسند ہیں اور مولا ان کے صدقے میں ان کے ماباں کی اور اس پورے علاقے کی حفاظت فرما دے اور مولا ان بچوں کو مولا رات دن قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس مستی کے ایک ایک مسلمان کے گھر میں مولا حافظ قرآن اور عالم دین پیدا فرما دے دین کے سچے پکے دعائی اور مبلغ پیدا فرما دے پوری امت مسلمان کو دعائیانا مزاج نصیب فرما مبلغانا مزاج نصیب فرما اور مولا کریم ہم تمام کو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اس مبارک رات کے اندر مولا ہماری تقدیروں کی متعلق فرشنوں کے حوالے نفتہ میں حوالے ہونے والے ہیں اے مولا کریم ہماری عمروں میں برکتہ تا فرما ہماری نزیر میں برکتہ تا فرما ہماری صحت میں برکتہ تا فرما اے مولا کریم ہمارے عزت و لاموز میں برکتہ تا فرما ہمارے علم میں برکتہ تا فرما ہمارے علم میں اخلاص پیدا فرما اور مولا ہمارے بالے میں اچھے فیصل فرشنوں کی حوالے فرما دے اور برے فیصلوں سے ہماری پوری پوری فائدت فرما دے اور مولا علم مبارک مہینہ سامنا آ چکا ہے مولا صحت و عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ اپنے تمام برکتوں رحمتوں سمیت میں ہمیں اور پولی امت مسلمان کو نصیف فرما دے اے مولا ہماری دعاوں کو محس تیرے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق تحت و فیرم قبول فرما ان اللہ ملائکتہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوالنبی رامد صلی اللہ علیہ وسلم متسلیمان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و علیہ وسلم سبحانہ ربکر عزت ما اسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ